موزباللہ ہمینے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال آپ سب کا آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش ہوں گے تو دوستو آج میں سیرت نبی سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں میں کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اس کی ہی حکم سے کر رہی ہوں تو آپ کو انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا بلکہ ضرور فائد ہوگا کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی ہمیں ضرور پڑھنے چاہیے اور بلکل اسی طرح زندگی گزارنی چاہیے جس طرح انہوں نے ہمیں کر کے بتایا تو آج میری جونکہ سیرت کے حوالے سے پہلی ویڈیو ہے تو میں اس میں آپ کو ان کی اخلاق بتانا چاہ رہی ہوں جس چیز کی آج کل ہمارے اندر بہت کمی ہے مجھ میں کمی ہے تو میں وہ چیز آپ بتا رہی ہوں مجھ میں آپ میں ہم سب کہیں نہ کہیں لیک کریں ان پوائنٹس پر جو انہوں نے پرفرم کی وہ بہترین مثال ہے ہمارے لیے تو میں وہ آپ کو پہلے آپ کو جنرلی ان کے اخلاق کے بارے میں بتاؤں گی اس کے بعد نیکسٹ اس میں ان کی الگ الگ صفات جیسے مہمان نوازی میں وہ کیسے تھے جیسے کہ وہ کرزے کے حوالے سے کیسے تھے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں توفہ دینے کے حوالے سے تو یہ سب میں الگ الگ ڈیٹیل سے بھی آپ کو بتاؤں گی آج میں جنرلی ان کے اخلاق آپ کو بتایا تھا اور آپ نے ان کی ایک ایک کوالٹی ایک ایک صرف مبارک جو ہیں آپ نے بہت غور سے سننی ہے ٹھیک ہے تو ان کی ازواج نہیں ان کے اخلاق جو ان کے سب سے قریب رہتی تھی نا تو انہوں نے ہی ان کی اخلاق بتائے ہیں حضرت خدیجہ رستالانہ جو کہ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی ٹوئنٹی فائف برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتی زوجیت میں رہی تھی ٹھیک ہے تو جب بہی کا آغاز ہوا تھا تو آپ کو انہوں نے اس ٹائم پر تسلی دی تھی دیکھیں ابھی ابھی ان پر بہی اتری تھی اس سے پہلے وہ نبی نہیں تھے مطلب ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو تب سے وہ ان کو جانتی تھی نبوت سے پہلے کی تو وہ کیا کہتی ہیں ہرگز نہیں خدا کی قسم خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غمگین نہ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح رحم کرتے ہیں مکروزوں کا بار اٹھاتے ہیں یعنی کرز ان کی طرف سے ادا کرتے ہیں دیکھیں غریبوں کی آنت کرتے ہیں مہمانوں کی زیافت کرتے ہیں حق کی حمایت کرتے ہیں مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں یہ قوالٹیز گن لیجی چھیں قوالٹیز حضور پاکستل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہے کہ آپ رحم کرتے تھے ٹھیک ہے کرز جن کے ہوئے تھے ان کے کرز بھی ادا کر دیتے تھے غریبوں کا خیال رکھتے تھے مہمانوں کی بہت اچھے سے زیافت کرتے تھے ٹھیک ہے حق کی حمایت کرتے ہیں ہمیشہ کبھی بھی زن کے ساتھ نہیں دیا کبھی غلط راستے کے ساتھ نہیں دیا مصیبتوں میں لوگوں کے ہمیشہ کام آتے تھے کتنی بیوٹیفولی حضرت ختیجہ نے ان کو یہ ابھی بتا جب ان کی نبوت بھی ابھی آشکار نہیں ہوئی تھی یعنی ان میں وہ صفات پچھپن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آگے امہات المہمینین میں جو حضرت عائشہ رسطالہ انہاں ہیں جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاف بیان کرتی ہے ان سے زیادہ کہیں اور سے ہمیں نہیں ملتے وہ کہتی ہیں کہ آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی اور ہم آج کل کیا کریں کوئی تھوڑا سا برا کرتے ہیں ہم اس کا مطلب جینا حرام کر دیتے ہیں ہم اس کو بہت بری باتیں سناتے ہیں کوئی غلطی بھی کرتے تھے ہم اس کو نہیں چھوڑتے برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے جو آپ کے ساتھ برا بھی کرتے تھے تو آگے سے آپ سبر کرتے تھے بلکہ احسان کا معاملہ کرتے تھے کیسے آپ اس کے ساتھ اچھائی ہی کرتے تھے اس کے لئے دعا کرتے تھے اس کو معاف کر دیتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا اس کو اختیار کرماتے یعنی مشکل راستہ کبھی نہیں لیا جو آسان ہوتا تھا وہ ہی لیتے تھے بشرت یہ کہ وہ گناہ نہ ہو اگر گناہ والا راستہ ہوتا تھا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا ٹھیک ہے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں آپ خود اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں لیکن جو احکامِ الہی کی خلاف ورزی کرتا اس سے انتقام لیتا تھا یعنی خدا کی طرف سے موجب احکامِ ربانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر حد جاری فرماتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جا جائے تھا تو اس کے لئے جو اللہ دایہ نے احکام بتائے ہیں ان پر عمل ضرور کرتی تھے یعنی چور کو اس کی سزا ضرور ملتی تھی آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر لانت نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام کو لونڈی کو کسی عورت کو جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا آج کل عورتوں کو بہت بری طرح پیٹا جاتا ان کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا ٹھیک ہے جانور تو پھر دور کی بات ہے غلام اور لونڈی تو پھر بعد میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کی کوئی درخواست رد نہیں فرمائے لیکن یہ کہ وہ ناجائز ہو جب تک کوئی ناجائز درخواست نہیں ہوتی تھی آپ صلی اللہ اس کی درخواست کو رد نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے مطلب بہت سمائل کر کے اندر داخل ہوتے تھے نا دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے جو ہم آج کل دوست آپ پاس نے پتہ نہیں کبھی کس طرح بیٹھے تھے ہم کس طرح مطلب عدب سے بیٹھتے تھے نہایت ہی مطلب مجھے تو پیار آ رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آگے باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لیں صحرح آپ کے زبان مبارک سے نکالا گئے لفظ بہت قیمتی تھا آپ اس طرح سے بات کرتے تھے کہ مطلب رک رک کر جو بھی کوئی وہ بات سن رہے وہ اچھے سے اس کو سمجھ لیں ٹھیک ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارے میں آگے حضرت علی ریستالآنہ کیا فرماتے ہیں جن کی تربیت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی نبوت کی شروع سے اور آخر تک عمر میں حضرت علی نے تقریباً ٹوئنٹی تھری برس حسین ریستانآنہ نے حضرت علی سے سوال کیا کہ حضرت علی ریستانہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبین ٹھیک ہے نرم خو سوفٹ نیچر کی ٹھیک ہے مہربان طبع تھے سخت مزاج اور تنگ دل نہیں تھے اس پہ غور کریں بات بات پر شور نہیں کرتے تھے یہ جو آج کل ہم چھوٹی بات پر بے سبرے ہو جاتے ہیں سبر ہمیں بالکل بھی نہیں ہے لڑنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھے سے بات کرنا تو دور یہ بھونتے ہیں کوئی برا کلمہ مو سے کبھی نہیں نکالتے تھے عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے ہم تو مو سے برے برے الفاظ بھی نکال رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم دوسروں کے عیب بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور چڑھ رہے ہوتے ہیں بس پتہ نہیں کیوں دوسروں سے مطلب اپنا آپی نظر آتا ہے میں ہی ہمارے اندر ہے ٹھیک ہے آگے کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا پسند ہوتی تو اس سے اغماز فرماتے تھے کوئی آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی امید رکھتا تھا تو نا اس کو مایوس بناتے تھے اور نا منظوری دیتے تھے یعنی ایسے بات جو آپ صلی اللہ کو پسند نہیں ہوتی تھی تو اس کی بات ہو لیے ٹھیک ہے بلکہ خاموش رہتے تھے برا بھلا نہیں کہتے تھے اپنے نفس سے تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکل دور کر دی تھی کیا چیزیں غور سے سنیں بحث و مباحثہ کسی سے بحث نہیں کرتے تھے دوسری چیز ضرورت سے زیادہ بات کرنا یہ انہوں نے اپنے اندر سے بلکل ہی دور کر دیا تھا کہ یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا یہ بات بھی انہوں نے اپنے آپ سے دور کرنا مطلب کسی بغیر مطلب کی بات میں آپ دوسروں کی باتوں میں نہیں پڑھتے تھے صرف جو مطلب کی بات صرف اس میں پڑھتے تھے اور ضرورت سے زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھے کسی سے بحث بھی نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے اور دوسروں کی متعلق بھی آپ تین باتوں سے پرہیز کرتے تھے فرسٹ کیا ہے کسی کو برا نہیں کہتے تھے کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے تھرڈ کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے ہم کتنے ٹو لگانے کے آج کل شوکین ہیں مطلب ہم کہتے ہیں ہم اندر یہ بات پر چلیں بھائی ایسا نہیں کرنا یہ قرآن پاہ انبیاء اللہ تعالی نے منع فرمایا ٹو لگانے سے یاد رکھیں ٹھیک ہے وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھے یعنی غیر جوری بات آپ نہیں کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خاموش ہو کر اور سر جھکا کر سنتے جیسے ان کی سروں پر پرندے بیٹھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تو پھر واپس میں بات چیت کرتے اس کے علاوہ صحابہ ان کے سامنے بات نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے لوگ جن باتوں پر ہنستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرسکرات دیتے جن پر لوگ تاجب کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے کوئی باہر کا آدمی اگر بے باقی سے گفتگو کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحمل فرماتے یعنی کوئی بتتمیزی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے ٹھیک ہے دوسروں کے موں سے اپنی تاریخ سننا پسند نہیں کرتے تھے یہ بھی بات یاد رکھیں لیکن اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں انام کا شکریہ دا کرتا تو قبول فرماتے اس کا شکریہ دا جوابن کرتے تھے ٹھیک ہے جب تک بولنے والا خود چپ نہ ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات درمیان سے نہیں کاٹتے تھے یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے میرے خیال میں کیونکہ آج کر ایسا ہوتے ہیں کہ اگلے اندر بولنے ہوتے ہیں اور ہم کاٹ جاتے ہیں اس پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے ٹھیک ہے نہایت فیاس یعنی سخی نہایت راستگو یعنی سچ بولتے تھے نہایت نرم طبیعت اور نہایت خوش صحبت تھے یعنی جو ان کے ساتھ بیٹھتا تھا وہ خوش رہتا تھا مطلب وہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ وہ پریشان ہو جائے یا اس کی باتوں سے تنگ ہو جائے ایسے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دفتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا کمال تھا کہ یہ فرس ٹائم کوئی دیکھتا تھا تو مطلب وہ ایمپریس ہو جاتا تھا صحیح وہ ایک تو ان کا حسن اتنا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ایسا تھا دوسرا ان کی جو بات کرنے کا تحاری کا اور وہ پھر فرس ٹائم تو فرس ٹائم نا پھر جن کے ساتھ رہتا تھا پہلے تو وہ ایمپریس ہو جاتا تھا اس کو پھر محبت ہو جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا تو اخلاق جو ہے نا بہت ہی اثر کرنے والی چیز ہے دوسرے پر تو آپ اچھے اخلاق سے دوسروں کے ساتھ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہاں پر ایک اور فرماتے ہیں صاحب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بیزتی نہیں کی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے اظہار شکر یعنی ہر بات پر شکر ادا کرتے تھے کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے یعنی یہ نہیں کہ بھئی یہ تو مجھے اچھا نہیں لگتا یہ میں نے نہیں کھانا تو ایسا نہیں تھا آتا تو چپ کر جاتے اس کے بارے میں برا کچھ بھی نہیں کہتے تھے کھانا اللہ تعالی کی نعمت ہے نا کوئی اگر کسی عمر حق کی مخالفت کرتے یعنی اللہ کی حکم کی مخالفت کرتے تو آپ سلام کو غصہ آ جاتا اور آپ سلام اس کی پوری حمایت کرتے لیکن خود اپنے ذاتی معاملے پر کبھی آپ سلام کو غصہ نہیں آیا اور ناکیزی سے انتقام لیا تو یہ ساری باتیں ایک جامع سا ایک کمپریہنسف سے اخلاق میں نے آپ کو ان کا بتایا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں ہر ایک اخلاق پر آپ کو ڈیٹیل سے بات کرے بتاؤں گی کہ ہمیں پھر ہماری زندگی میں اگر ایسے معاملات آئیں تو ہمیں کس طرح سے انہیں ڈیل کرنا چاہیے دیکھیں مشکل ہوگا بہت مشکل ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آسان ہے لیکن آپ کوشش کریں کوشش کریں اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا آئی ہوب آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور یقیناً ہوگا صیرت کس کی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی تو تو اپنا خیال رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ